سلام علیکم میں ہوں بلالہ میں شیئر ڈیفینس ریٹر کے ساتھ خوالستان سے امریکی فواج کے انگلہ کے ساتھ ہی اب یہ خبر عام ہو چکی ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان سے فوجی اڈو کے حصول کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں اس حصول میں وہ خود بھی پاکستان کی حکومت سے رابطے میں ہیں اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ اور مدیدہ رابعات کی قرب سے بھی دباؤ کیا جارہا ہے یہ تو باؤ اخلاقی سیاسی سفارتی طور پر بھی ہے اور انداد کی صورت میں بھی ہے تمام حربوں سے کام لیا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت نے اگرچہ اس کو ڈنائی کیا ہے لیکن بہرحال یہ خبر اپنی جانا پر موجود ہے جس کو ڈنائی کرنا اتنا آسان نہیں ہی کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی دو مرتبہ امریکہوں کو فوجی اڈے فرام کیا تھے اور دونوں مرتبہ ہی پاکستان کو اس کا بے انتہا نقصان ہوا تھے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو زبردست مالی اور جانی نقصان کے علاوہ پاکستان کی سلامتی کو بھی شدید نقصان ہوا پاکستان کے عالمی سطح پر تعلقات بھی بڑے شریط خراب ہوئے پاکستان نے پہلے مرتبہ 1958 میں امریکہ کو فوجی اڈا دیا تھا پشاور ائر سٹیشن پشاور سے تقریباً 6 کلومیٹر دور بڑھ بیر کے علاقے میں قائم کیا گیا تھا یہ ایک کیم سٹیشن تھا جو امریکی انٹیلیجنس اور امریکی ائر فورس کی مشترکہ جو ہے وہ بیس کیم تھی 1955 میں امریکہ نے اوفیشلی پاکستانی گورنمنٹ کو ایک بیس بنانے کے لیے جو ہے وہ جگہ مانگی تھی اور پشاور کے اردگیت یہ جگہ جو ہے انہوں نے انتخاب کرنی تھی جس کی اجازت پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو فوری طور پر دے دی تھی ایک لمبے سروے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ بیس کیم جو ہے وہ بڑھ بیر کے علاقے میں بنایا جائے اس کا بڑا مقصد یہ تھا کہ سوویئر یونین کی طرف سے جو ریڈیو کمیونکیشن ہو رہی تھی اس کو ٹریک کیا جا سکے اور اسے روکا جا سکے اس پروجیٹ کو جو ہے وہ پروجیٹ سینڈ بیک کا نام دیا گیا اور اس پروجیٹ کی منظوری جو ہے وہ صدر یوگ نے خود دی تھی اس بیس سٹیشن کی تیاری انیس اوٹھاون میں شروع ہوئی تھی اور تقریباً ایک سوہ ایڈا 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 سال کے عرصے میں اس کو تیار کر لیا گیا تھا یہاں تقریباً تیرہ سو امریکی فوجی اور سیویلین تینات تھے جن کو تمام سولتیں فراہم تھی اور امریکی طرح سپا یہ سارا سٹیشن اور بیس کم بنایا گیا تھا اس لئے یہ چھوٹا امریکہ یہ لیٹل یو ایس سے بھی کہا جاتا تھا یہاں فوج کی سولت کے لیے تمام سولتیں جو ہیں وہ فراہم کی گئی تھی جو کہ امریکہ میں موجود تھی یعنی سینٹرل بیلڈنگ تھی بیرکس تھی اور اس کے علاوہ ڈائننگ ہال تھا جم تھے سینما تھا فوج کے بچوں کی تعلیم کے لیے سولتیں تھی گھر تھے گولپ کوٹس تھے یعنی کہ ہر طرح کی سولت یہاں پہ فراہم کی گئی جو بھئے آلہ اس وقت کے آلہ اور جدید لیول پہ تھی کیونکہ اس وقت پاکستان میں سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی انیس سو پیسٹ کی جنگ سے پہلے یہاں پر حملے سے بچاؤ کے لیے بن کر بنا دیا گئے تھے اور امریکی سویلین آبادی کے بچاؤ کے لیے یہاں پر بنایا گیا ہی انیس سو پیسٹ کی جنگ سے پہلے ہی تعمیر کر دیا گیا تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ خفیہ علاقہ تھا اس لیے اس کے بچاؤ کے انتظام پہلے ہی سے موجود تھے لیکن ان کو مزید بہت بہتر بنایا گیا تاکہ کسی بھی سٹرائک کی صورت میں یہاں پر جو ہے وہ مناسب صورتِ عالم و یسر ہو اس ٹیشن پر ایک رنوے بھی موجود تھا جو کہ تمام امریکیوں کے لیے سمان لاتا ہو لے جاتا تھا اور پاکستان سوپیر یونین کے درمیان تعلقات کو زبردست خرابی سے دوچار کرنے والا یہی بیس گرم تھا اور اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے یکم میں ہی انیس ساٹھ کو ایک امریکی جاسوس تیارہ یو ٹو اسی بیس گرم سے اوڑ کر جو ہے وہ سوویر یونین میں داخل ہوا اور سوویر یونین میں داخل ہو کر اس کا اگلا مقام جو تھا وہ نوروے تھا یعنی پورا سوویر یونین کروس کر کر اس نے نوروے جانا تھا یو ٹو ایک خاص جو ہے وہ جاسوسی تیارہ تھا جو تقریباً 80,000 فٹ کی بلندی با جا سکتا تھا اور اس کے ہائی ریزولوشن کیمرے جو ہیں انہوں نے پورے سوویر یونین میں سے گزرتے ہوئے تصاویر بنا میتے ہیں یہ سارا پرگرام CIA کا تھا اور یہ سارا کے سارا جو سلسلہ تھا یہ CIA نے پلان کیا تھا یہ تیارہ سوویر یونین میں داخل ہوا کافی اندر تک گیا لیکن ان کے نظام نے ان کو اس کو ٹریک کیا تیاروں نے ٹریک کیا تیارے اس کو گھرا نہ سکے لیکن پھر بھی ان کے مزائلوں نے اس کو ٹریک کر کے اس کو گھرا لیا اور یہ جو ہے وہ روسیوں نے جب گھرا لیا اور اس کا جو پائلٹ ہے وہ ایجٹ کر گیا تو اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا یہ پائلٹ گرفتار ہو گیا حالانکہ یہ CIA کا ایجنٹ تھا اس کا جو سلسلہ تھا اس کو زہر کھا لینا چاہیے تھا کیونکہ کوئی بھی CIA کا ایجنٹ جو ہے وہ پکڑ جانے سے پہلے زہر کھانے کا جو ہے وہ پابند ہوتا ہے لیکن اسے زہر نہیں کھایا اور وہ اسے گرفتاری دے گی تمام ملبعہ سویئی یونین نے اپنے حوالے کا لیا اس میں سے سارے سواہت جو ہے وہ کٹے کرنے شروع کر دیئے پائلٹ یہ مان گیا کہ وہ پاکستان پشاور سے اڑکا آیا تھا اور اس کو یہاں پر جو ہے یہ ٹارگٹ دی جا گیا تھا شروع میں امریکہ نے اس کو مانا نہیں تھا لیکن بعد میں بہرحال تمام ثبوت مجھے سر آگئے تو انہوں نے اس چیز کو مان دیا اس واقعے کے بعد سویئی یونین اور پاکستان کے تعلقات بے انتہا خراب ہوئے جو کہ پہلے نارمل تھے اور پہلے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات جو تھے وہ بہرحال اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے اسی ریٹالییشن میں یا اسی کے جواب میں سویئی یونین نے بھارت کو بے انتہا مدد فرام دی انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بھی اور انیس سو کتر کی جنگ میں تو مدد کی انتہا کر دی اور یہ حیرت اگیز حقیقت ہے کہ پاکستان نے اتنے بڑے باقی کے بعد بھی اس ایلویس کو بند نہیں کیا اور یہ ایلویس جو ہے وہ چلتا رہا اور انیس ستہ تک چلتا رہا ان کی یہ لیکن یہ بات بڑی حیرت اگیز ہے کہ پاکستانی جو حکام تھے جنہوں نے بعد میں آ کر یہ تسلیم کیا کہ یہ یہاں سے اڑ کر گیا تھا اور یہ جو ہے وہ امریکیوں نے ان کے ساتھ ڈوج کیا تھا کہ یہ جو ہے اس کام کے لیے تھا ہی نہیں اور یہ صرف ٹریکنگ کے لیے تھا علاقہ یہاں سر جو ہے وہ جہاز اٹھ کر گیا تو یہ ان کے اور پاکستان کے اور امریکہ کے جو آپس کے ریلیشن سے اور آپس کی انڈرسٹیننگ تھی یہ اس کے بالکل خلاف تھا دارہ لگا یہ بات مانکہ لی جائے تو یہ بات اگنور نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان کا حکام نے امنی کی ایکٹیوٹی کو اسی صورت جو ہے وہ منٹر ہی نہیں کیا تھا شاید پاکستان کے پاس اس وقت کرمنٹ آتے یہاں پاکستان اس کابل نہیں تھا اس وقت کہ وہ امریکہ کو کسی حد تک منٹر کر سکتا یہاں اس بات پر راضی کر سکتا بہرحال یہ بیس انیس سو ستہ تک جو ہے وہ آپریشن رہا اور یہ سارے کا سارا جو ہے سلسلہ پاکستان کے گلے یہی گلتی دوبارہ دورائی گئے مشرف دور میں دہشت گدی کے خلاف جانگن کے لیے امریکہ نے پاکستان سے اڈو کا مطالبہ کیا امریکی سی آئی اے اور امریکی فضائیہ کا بلوجستان میں شمسی ائر بیس جو ہے وہ اپریٹ کرنے کی اجازت دے دی گئے شمسی ائر بیس کوٹا کے شمال مغرب میں تقریبا دو سو بیل کے فاصلے پاکستان ہیں جبکہ گوادر سے اس کا فاصلہ جروع مغرب میں تقریبا دو سو اٹالیس بیل کے قریب ہیں انیس سو پانوے میں اس جو ہے سٹیشن کو ائر بیس کو یو ای کے حوالے کر دیا گیا تھا ان کو لیز پر دے دیا گیا تھا اور یہ دو ہزار ایک تک مدہدہ امراض کے شاہی خاندان کے پاس رہا یہاں پر شاہی خاندان کو آنے اور جانے کی مکمل اجازت تھی ان کے لئے شمسی ائر بیس پر تمام تر شاہی سوالتے بنائی گئی تھی جو کہ یو ای ای نے خود بنا کر دی تھی اور ان کے تمام شاہی مہمان یہاں سے آتے اور جاتے رہے تھے نوازی طور میں شاہی خاندانہ اس کو اس قدر اجازت دی گئی تھی کہ ان کو آنے اور جانے کی اطلاع دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی اور یہ مکمل طور پر ان کے ذریعے استعمال رہتا تھا اس ائر بیس کا نام بھی شمسی ائر بیس اماراتی جو ہے وہ لوگوں نے ہی رکھا تھا اس ائر بیس کو امریکی فضائیہ کی ضروریات کے لئے تبلیل کیا گیا اور اس کو ائر بیس کی شکل دی گئی اور یہاں پر ہر طرح کے تیارے چھوٹے بڑے تیارے جو ہے وہ لینڈ کر سکتے تھے اور آپریشن تھے نئے ہنگر تعمیر کیے گئے جدی ترین اعلات لگائے گئے اور یہاں پر سی ائی اے کے علاوہ امریکی فضائیہ اور بدنابے زبانہ بلیک وارٹ جو ہے تنظیم اس کے دفاتر تنصیبات اس ائر بیس سے ڈرون رکھا جاتے تھے جو کہ پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے علاقوں میں طالبان پر حملہ ور ہوتے تھے جس سے پاکستان کو بے انتہا نقصان بھی ہوا اور تباہی بھی ہیں جب پاکستان میں یہ شرم چایا گیا کہ یہاں سے ڈرون کا آڈا ہے اور یہاں سے بھی امریکہ اپنے ڈرون یہاں پر آپریشن لیے بیجتا ہے تو اس کو باہر نظر انداز کیا گیا اسی ائر بیس سے اڑکا اسامہ بن رادل کو مارنے کے لیے تیارے اور ہیلیکوپٹرز بھی آئے جو کہ بعض میں قومی اسیملی میں جو ہے وہ ثابت ہوا اور پاکستان ائر فورس کے چیف نے کہا کہ یہ ہم لوگ جو ہے اس کو اپریٹ نہیں کرتے بلکہ یہ امریکہ اپریٹ کرتا ہے حکومت ستا پہ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمسی ائر بیس میں جو حملے ہیں وہ نہیں ہوتے اور ایپل دوز آئیارہ سے یہ بند کر دیئے گئے لیکن جو اپٹ آباد کا واقعہ پیش آیا تھا وہ اسامہ بن رادل کو مارا گیا تھا وہ مئی دوز آئیارہ میں ہوا تھا بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل طور پر امریکیوں کے ہاتھ تھا اور پاکستان کا اس میں کوئی حمل داخل نہیں تھا حالانگی پاکستان کے اتنے اندر تھا چھبیس موپر دوز آئیارہ کو جب سلالہ میں دو پاکستانی چونکیوں پر امریکی اور نیٹو کی افوائی نے حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کو شمسی ائر بیس فولی طور پر خالدی کرنے کے لیے تھا اس واقعے میں پچیس پاکستانی فوجی شہیدی ہو رہا بارہ زخمی ہو گئے یہ حملہ پاکستانی علاقے کے اندر سے امریکی ایف 15 ای اپیچی ہیلیکپٹر اور اے سی 13 گن چپ تیاروں نے کیے تھے اور یہ بھی شمسی ائر بیس سے ہی اڑکا گئے تھے پاکستان نے شمسی ائر بیس اور نیٹو کی سپلائی لائن کو فولی طور پر بند کر دیا اور پاکستان کے جنگ کا حصہ بند کر پاکستان کو نا صرف دہشت کردی کا سامنا کرنا بڑھا بلکہ امریکہ کی طرف سے بھی تمام پروادی پاکستان کو ہی بھی اور پاکستان نے اس کا اڈا بھی دیئے رکھا اور پاکستان کے اندر سے یہ سارا کچھ اٹھو رہا پاکستان کے ستہ ستہ شہری اور فوجی شہید ہو گئے دو سب باون ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا اور معاشی طور پر پاکستان کی ساری صورتی حالتی وہ بیٹھ گئے پاکستان کا امیج برباد ہو کر لائے گیا اور پوری جنیا میں پاکستان کو دہشت کا ملک قرار دے دیا گیا ہر کلک پاکستان جو ہے وہ انگلی اٹھانے لگیا کہ یہ دہشت کا ملک امریکہ بھی چار دسم پر دو ہوتا یعنی میں خاندی کرنا شروع کر دیا تھا ساتھ ٹرانسپورٹ تیارے بلائے گئے جن میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹ تیارہ سی سیونٹین گلوب مانسٹر بھی چاندر تھا اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ یہاں سے ان تیاروں کی تیس پروازے کی گئی یعنی یہ طرح اس قدر سمان تھا کہ تیس مرتبہ یہاں سے پرواز کر کے یہ سمان جو ہے وہ دوسری جگہوں پر بنچایا گیا جو قریبی افانستان کے اٹھو پر پنچایا گیا تھا پاکستان ہی قوائد نے نو دسمبر دو دو آئیاروں کو تمام علاقے کو اپنے جو ہے وہ اثار میں لے لیا تھا ایر بیس کے ایرز کی جو ہے وہ پوزیشنیں لے لی تھی اور یارہ دسمبر دو دو آئیاروں کو اس بیس ایر بیس میں داہل ہو گیا تھا اور آخری دنوں تک سمان جاتا رہا تھا اور کافی سمان کو آخری دن امریکیوں نے نظر آتش کیا اور پاکستان کو ایر بیس جو ہے وہ حوالہ کیا گیا اب آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا پاکستان میں ایر بیس سے پاکستان میں ایر بیس ہوتے ہوئے پاکستان کے ساتھ یہ امریکہ نے کیا کیا اب پھر سے یہ غلطی کی گئی تو آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس سملنے